اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مریضوں کا اپنا علاج کرنا آسان ہو جائے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کتابی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں کتاب کھول کر پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ پریکٹیکلی باتیں کرتا ہوں اپنا پرسنل ایکسپیرنس شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی حمد دی، توفیق دی، صحت و تاندرستی دی تو میں اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت ہو اور ہومیپیتک کا فروغ ہو انشاءاللہ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ میں انشاءاللہ ویڈیوز بناوں گا یوٹیوب پر پانچ چھ اقسام کی وہ اقسام کیا ہے مٹیریا میڈکا، ہومیپیتک دعاوں پر لیکچز ہوں گے بیماریوں پر لیکچز ہوں گے کلینکل پریکٹس پر لیکچز ہوں گے کامیاب کیسز پر لیکچز ہوں گے اور ڈاکٹرز کے سوالات پر لیکچز ہوں گے اب جانتے ہیں کہ یوٹیوب پر میرا ویڈس اپ گروپ ہے بلکہ تین گروپ ہیں اور پچھلے دس ماہ سے میں ان میں لیکچز دے رہا ہوں اور میرے لیکچز دینے کا طریقہ کا یہ ہے کہ میں دعا کو وہ سر سے لے کر پاؤں تک نہیں پڑھاتا میں دعا کو مخصوص ایک اپنے منفرد انداز سے پڑھاتا ہوں یعنی ڈرگ پکچر بیان کرتا ہوں مزاج بیان کرتا ہوں خاص علامات بیان کرتا ہوں کلینکل پریکٹس اور کامیاب کیسز مختصر ترین بیان کرتا ہوں مفصل اور جامع لیکن مختصر ترین اور یہی میرا زو کا شوق ہے کہ ان دعاوں کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں مختلف کتابوں سے مثال کے طور پر میرے پاس دس کتابیں ہیں مٹیریا میڈکا ہیں تو دس سے جب پڑھنا شروع کریں ایک دعا جو ہے انسیکلوپیڈیاں میں بعض دفعہ وہ بیس بیس صفات پرش مشتمل ہے ایک دعا کو کمپلیٹ دس کتابوں سے پڑھنا بہت مشکل ہے چند دن لگتے ہیں ہفتہ لگتا ہے ایک دعا کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے لیکن میں آپ کو انشاءاللہ وہ جامعے اور مختصر ترین یہ اندویات کے مطلب بتاؤں گا اور اب جو میں یوٹیوب پر ویڈیوز بنانے والا ہوں ان میں مختلف چیزیں ہوں گی جو آپ نے پہلے نہیں پڑھی یا نہیں سنی کتابوں میں تو ہیں لیکن ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے وہ کیا ہیں سب سے پہلے ایک دعا کو ایک جملے میں بیان کرنا ہے یعنی ایک دعا کو دو لفظوں میں یعنی ایک جملے میں بیان کرنا ہے اس کے علاوہ ہر دعا کی خام حالت اور اس کا ہومیپیتھک میں اثر ہے فرق ہے یہ بیان کرنا ہے ہر دعا کا ایک میازم ہوتا ہے یہ بھی بیان کرنا ہے اس کے علاوہ ہر دعا کی ڈرک پکچر کہ مریض ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کیا حرکت کرے گا یا کس طرح کا ہوگا تو ہمیں اس کی دعا سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈرک پکچر اس کا مزاج کیا ہوگا اس کے علاوہ ہر دعا کی علامات کی ایک وجہ ہوتی ہے کاز ہوتی ہے ہر دعا کی خاص علامات بیان کروں گا ہر دعا کی مستقل اور غیر مستقل علامات بیان کروں گا مثال کے طور پر آسینک کے اندر بیچینی جو ہے یہ اس کی مستقل علامت ہے پیاس گونڈ گونڈ پیاس مستقل علامت نہیں ہے لہٰذا اس طرح مستقل اور غیر مستقل علامات دوسری علامات سے فرق اب بیچینی اگر ہوگی تو ہوسکت ایکو نائٹ ہو آرسینک ہو رسٹاکس ہو اور بھی عدویات ہیں اس طرح دوسری علامات کا دوسری عدویات کے ساتھ فرق بیان کروں گا علامات کی غلطی بیان کروں گا کہ ہم بعض دفعہ ہمارے سامنے کوئی دواہ آتی ہے کوئی علامت آتی ہے تو ہم غلطی سے دوسری دواہ سے لگ کیوں کرتے ہیں یہ آپ کو بیان کروں گا اس کے علاوہ انشاءاللہ ہر دواہ کے اندر ایک خاص حرکت ہوتی ہے مریض آ کر کوئی خاص حرکت کرتا ہے نقص و میکہ جس طرح اپنی ٹانگ کو اوپر اٹھا کر بیٹھتا ہے کاربو بجو ہے وہ پنکھے کی طرف دیکھتا ہے وہ پنکھا ہوا کی کوشش کرتا ہے اپنے ہاتھ سے یا کسی کاغذ کے ساتھ ہر دواہ کی ایک خاص حرکت ہے ہر دواہ کا جسم کے اندر ایک خاص مرکز ہے مرکسال کا مرکز منسال کے طور پر گلہ ہے بیلہ ڈونا کا مرکز دماغ کے اندر دماغ ہے برائیونیا کا مرکز بلگمی جلیاں ہیں ہر دواہ کا ایک مرکز ہے جسم کے اندر انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا ہر دواہ کا ایک موڈا فیکشن کہہ ہے کہ یہ کرتی کیا ہے جسم کے اندر جا کر برائیونیا کیا ہے جسم کے اندر بلگمی جلیوں میں خشکی ہوتی ہے برائیونیا کیا کرتی ہے اس خشکی کو ختم کرتی ہے انٹم ٹاڑ کیا کرتی ہے بلگم کو پیپروں سے باہر نکالتی ہے یہ موڈا فیکشن ہے ان دواوں کا اس لی طرح ہر دوا کی کمی بیشی ہے ہر دوا کے کامیاب کیسز ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں ایسی چیزیں ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی اور انشاءاللہ یہ میں چیزیں اپنے لیکچرز میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ بیماریوں پر لیکچرز ہوں گے کیونکہ دیکھیں ہم بیماریوں کا بظاہر علاج نہیں کرتے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم بیماروں کا ہی علاج کرتے ہیں بیماروں کا بھی اور بیماریوں کا بھی کیونکہ ہمارے پاس میریز بیماریاں لے کر آتے ہیں اب یہ ہماری ثواب دید ہے کہ ہم نے ان کو بالمثل دوا دینی ہے ان کو علامت کے مطابق دوا دینی ہے ہر بخار کی ہر ٹائفائیڈ بخار کی ایک ہی دوا نہیں وہ بپٹیشیا دوا نہیں ہو سکتا ہے وہ رسٹاک سے ٹھیک ہو ہو سکتا ہے وہ ایسیڈ میور سے ٹھیک ہو ہو سکتا ہے وہ پائروجینم ٹائفوڈینم سے ٹھیک ہو یا کسی اور دوا سے ٹھیک ہو یعنی ہمارے پاس ایک بیماری کے لیے ایک دوا نہیں ہم نے بیماری کا علاج نہیں کرنا ہم نے بالمثل دوا دینی ہے ہم نے علامت کے مطابق دوا دینی ہے ہم ڈرگ پکچر یا مزار یا بالمثل کسی بھی طریقے سے کسی بھی میتھر سے ہم نے اس کو شفاہ کی طرف لے کے جانا ہے لہٰذا بیماریوں کا بھی ڈسکس کرنا ہے کہ بیماریاں ہوتی کیا ہیں اور جب ہمریز ہمارے پاس بیماریاں لے کر آتے ہیں تو وہ کیا بات کرتے ہیں اور ہم نے ان سے کیا سوالات کر کے ہم نے کون سی دوا ان کو سیلیکٹ کر کے دینی ہے یہ چیز ہوگی کلینکل پریکٹس کے معاملات اب نئے ڈاکٹرز کے لیے پریکٹس کرنا کیس ٹیکنگ کرنا کیس ٹیکنگ میں ہونے والی غلطیاں کیس ٹیکنگ میں ذہن میں رکھنے والی باتیں بہت ساری چیزیں دوا کی تیاری چیزیں ہیں سٹڈی کن کتابوں سے کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہ ان کو نہیں معلوم ہوتا لہٰذا کلینکل پریکٹس کے معاملات اس کے علاوہ اس طرح بہت ساری کوشش کروں گا کہ ہر چیز کا آہاتہ کیا جائے کلینکل پریکٹس کے معاملات کو آسان کیا جائے ایک ڈاکٹرز کے لیے آسانی ہو جائے ہمپیتھیک عدویات کو سمجھنا اور پریکٹس کرنا یا کوئی مریض ہے تو وہ اپنی سیلف میڈکیشن کر سکے عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے السلام علیکم